اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ سیکنڈ ڈیئر بائیو کے پیپر کی اچھی سے اچھی تیاری کیسے کر سکتے کہ آپ کے پورے ایٹی فائیو یا ایٹی فائیو کے قریب قریب مارکس آ جائیں تو سٹوڈنٹس یہ سنیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں شورٹ کسٹن دکھاؤں گا کہ آپ کو کس چپٹر سے کون کون سے شورٹ کسٹن کرنے ہیں ان کے انصر آپ کہاں سے کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں اور پیرنگ سکیم کے بارے میں بھی بتاتا ہوں تو یہ شورٹ کسٹن یہ ہر چپٹر کے میں نے بنایا ہوئے چپٹر وائز ڈیٹیل میں ہے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں میں نے اپنے نوٹس دکھائے تھے آپ لوگوں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے نوٹس یہ ایف ایسی کے ہیں ان میں یہ جو شورٹ کسٹن میں سارے بتاؤں گا ان کے انسرز بھی موجود ہیں یہ نوٹس کا آپ لیول دیکھیں اس میں کس قدر کلر فول ڈائیگرامز کے ساتھ یہ نوٹس ہے اب واپس آتے ہیں ادھر شورٹ کسٹن کی طرف جو میں آپ کو دکھا رہا تھا اچھا جی آپ نے ایک تیاری یوں کرنی ہے کہ آپ نے سیلیکٹیو چپٹر کے شورٹ کسٹن کرنے اکارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم اچھا سٹوڈنٹس میں پہلے آپ کو کلیر کر دوں کہ میں نے ایک ویڈیو پیرنگ سکیم کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ دوہزار تیس کی پیرنگ سکیم کیا ہے وہ آپ ویڈیو یہ والی ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں میں نے یہ پیرنگ سکیم دکھائی ہے ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ کس کس چپٹر سے لونگ آنے ہیں اور آپ کو کون سے پیر کرنے چاہیے جیسے ہی آپ لونگ کے پیر دیکھ سکتے ہیں یہ جن کو میں نے مارک کیا ہوا یہ آپ نے کرنے ہیں پھر میں نے یہ بھی بتایا ہوا کہ کون کون سے چپٹر آپ سکیپ کر سکتے ہیں تو پوری پریپریشن کی ٹیکنیک اس پہ ہے اور یہ لونگ کیسٹن بھی کس چپٹر میں سے کون کون سے آنے ہیں امپورٹنٹ پیرنگ کے حساب سے وہ بھی بتایا ہوا ہے تو یہ آپ ویڈیو پہلے دیکھ لیں لونگ کیسٹن والی الگ ہے پیرنگ والی الگ ہے اور یہ ایک فل بک کی فائل میں نے بنائی ہوئی ہے اسی فائل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں یعنی اسی فائل کے آخری پیجز میں یہ آپ کو پیرنگ سکیم نظر آئے گی اس سے پہلے امپورٹنٹ لونگ کیسٹن اور اس سے پیچھے یہ سارے نوٹس جو آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹس ٹھیک ہے اب جی شورٹ کسٹن کی طرف آتے ہیں تو شورٹ کسٹن پہلے چپٹر کے یہ کچھ ہیں چند تیس شورٹ کسٹن آپ ساتھ ساتھ ان کا سکرین شورٹ بناتے جائیں اچھا تھوڑا سی میں چھوٹے کہہ لیتا ہوں چپٹر سکسٹین جو ہے اس میں سے دیکھیں تھوڑا زیادہ شورٹ کسٹن ہوں گے آہ ٹھیک ہے چپٹر سیونٹین جو کوارڈینیشن ہے اس میں سے ٹونٹی یہ اور اس ٹونٹی کے بعد یہ تھرٹی سیون ٹوٹل یہ شورٹ کسٹن ہے دن یہ ریپرڈکشن چپٹر میں سے تھوڑے ہوں گے ٹونٹی ون یہ اور تھرٹی ٹو ہیں گروتھ اینڈ ڈیویلپمنٹ کی بات کرس میں سے ٹوٹل چودہ شورٹ پندرہ شورٹ کسٹن یہ اور باقی ستہائیس ٹوٹل ہے کروموسومن ڈین اے میں سے پندرہ یہ پندرہ کے بعد چھتیس ٹوٹل ہے سیل سائیکل میں سے اٹھارہ یہ اور اٹھارہ کے بعد یہ ٹوٹل ستہائیس ہے ویریشن ان جنیٹکس میں سے بائیس شورٹ کسٹن یہ ہو گئے اور ان بائیس کے بعد ٹوٹل چالیس شورٹ کسٹن باقی کیا آپ یہاں سے سکرین چھوٹ بنا سکتے ہیں اچھا جی بائیو ٹکنالوجی چھوٹا چپٹر ہے اس میں سے انیس شورٹ کسٹن ہے ایولوشن میں سے آپ نے جو شورٹ کسٹن کرنے وہ یہ پندرہ اور اکیس شورٹ کسٹن ہے ایکو سسٹم میں سے ٹوٹل چوبیس اور یہ بتیس شورٹ کسٹن ہے سا میجر ایکو سسٹم چھوٹا سا چپٹر ہے لیکن شورٹ اس میں سے آنے لونگ نہیں آنا اس میں سے یہ چوبیس شورٹ کسٹن آپ نے یہ والے کرنے ہیں آخری چپٹر سوری یہ ٹونٹی سیون چپٹر تھا تو ٹونٹی سیون چپٹر میں سے ٹوٹل چھوٹ کسٹن ہے اچھا سٹوڈنٹس یہ میں نے آپ کو شورٹ کسٹن بتا دیئے اب واپس آتا ہوں نوٹس کی طرف تو اس میں یہ آپ کو آخری پیجز کے اوپر لونگ کسٹن بتا ہوئے آپ نے یہاں سے لونگ کر لینے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس ایم سی گوز کا پوچھتے ہیں کریں اچھا یہ جو میں نے نوٹس بنائے ان میں ایک چیز آپ کو اور خاص دکھاتا ہوں کہ ان میں جو کوسٹن زیادہ بار بورڈ کے پیپر میں آئے وہ ان کے ساتھ سٹار لگے ہوئے جیسے یہ ٹو سٹار یہ ون سٹار یہ ٹو سٹار پھر سے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ فور سٹار ہے کیونکہ یہ کوسٹن بہت زیادہ پیپر میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور آگے آئے یہ شروع میں شورٹ کسٹن پاپکولیشنن کمیونٹی یہ تری سٹار یعنی کہ یہ زیادہ ہے تو آپ یہاں سے سیلیکٹیو تیاری بھی کر سکتے ہیں تو بھئی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اس کے اوپر آپ نے کوئی اور سوال کرنا ہے وہ آپ کومنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ